اسلام علیکم ناظرین لاہوری فاس فوج میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ بالکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو ناظرین آج ہم بنائیں گے سوجی کا حلوہ کمرشل طریقے سے کس طرح سے بنایا جاتا ہے جو حلوہ پڑی کے ساتھ حلوہ بنایا جاتا ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس سے پہلے بھی میں ایک دو مرتبہ حلوہ پڑی کی کمرشل ریسپی وہ شیئر کر چکا ہوں پتہ نہیں لوگ اس ریسپی کو اتنا مشکل کیوں سمجھتے ہیں میرے خیال میں حالانکہ سب سے آسان اور کم انگریٹمنٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھنا ہے اور صرف اس میں جو ہے نا اس کے جو پکانے کا طریقہ کار ہے بنانے کا طریقہ کار ہے صرف آپ نے وہی نوٹ کرنا ہے باقی آپ جو ہے نا اس میں کوئی چیزیں اپنی طور پر ایڈ کرنا چاہیں کوئی ڈائی فروٹ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ادروائز یہ جو حلوہ ہے ویسے ہی بہت مزیدار بنتا ہے جو کہ آپ بزار وغیرہ سے کھاتے ہیں وہی ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو ایک کلو سوجی کی ہمیں ریسپی بنانی ہے ایک کلو سوجی کے لیے ہمیں ایک کلو ہی گھی چاہیے بہت ہی آسان ریسپی ہے چند ایک انگریڈینٹس ہیں مطلب کہ صرف چار چیزیں ہیں جو مطلب کہ اس کا لازمی جزیں ہیں اس ریسپی کا باقی آپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں کم یا زیادہ وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس میں نہ بھی ڈالیں علاقی وغیرہ یا پھر کلر تو کوئی حرج نہیں ہے باقی جو چار اس کے مین جزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کلو کی ہمیں چاہیے جسے ہم نے گرم کر کے مطلب کہ پکا لینا ہے بھون لینا ہے آپ نے میڈیم فلیم پہ اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ پکانا ہے جلدی جلدی سے جو ہے نا ہائی فلیم پہ آپ نے اس کا کلر چینج کر کے تو اسے نہیں بنانا جتنا زیادہ ٹائم دیں گے آپ کی ریسپی اتنی ہی اچھی بنے گی اس کے بعد ہمیں چاہیے چینی اور پانی یہ چار جزیں ہیں جو کہ سوجی ہلوے کے سب سے اہم جزیں ہیں تو یہاں پہ مجھے کوئی دس منٹ ہو چکے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے تو اب اس میں میں چھوٹی الائچی ڈال دوں گا کوئی آٹھ سے دس دانے اسے میں نے کھول لی ہے آپ نے شروع میں نہیں ڈالنی جب آپ فرائی کر لیں بھون لیں سوجی کو اس وقت آپ نے جو ہے نا چھوٹی الائچی ڈال لی ہے ادرائز اگر آپ شروع میں ڈال دیں گے تو پھر یہ جو ہے نا جل جائے گی بس جو ہماری مطلب کہ سوجی ہے وہ تیار ہو چکی ہے بھونائی اس کی مکمل ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے چینی ڈال لی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو گھی ہے وہ اچھے سے آ چکا ہے رائز ہو چکا ہے آپ تھوڑا سا پانی لگا کے اب اسے چک کر سکتے ہیں سوجی ہماری ریڈی ہے اب اس میں ہم چینی شامل کریں گے چینی اس میں جائے گی دو کلو دو کلو اس میں ہم نے سوجی ڈال لی ہے مطلب کہ ایک کلو گھی ایک کلو سوجی اور دو کلو چینی اس کے بعد چار کلو اس میں پانی آپ نے شامل کرنا ہے مطلب کہ ایک حصہ سوجی کا ہوگا اور چار اسے پانی ہوں گے دو حصے اس میں چینی جائے گی چینی اس میں زیادہ نہیں ہوگی آپ نے اتنی حصے میں ڈال لی ہے اگر آپ ایک کپ سے بنا رہے ہیں تو دو کپ آپ اس میں چینی ڈال لیں تھوڑا سے اسے مکس کر لیا اب میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے جی چار لیٹر آپ نے پرمائش کر کے اس میں چار لیٹر پانی ڈال دینا ہے زیادہ نہیں ہوگا اور اسے تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے تھوڑا سے میں فوڈ کلر ڈال دوں گا تاکہ اس کی جوڑی نا وہ لک اچھی بن جائے اس کی خوبصورتی کے لیے اسے ہم نے مکس کرنا ہے اور جوڑی نا فلیم میں نے تھوڑا سا کھول دیا ہے فلیم تھوڑا سا تیز کر کے اسے فلال پکائیں گے اس کے بعد ہم نے اسے دم پر لگانا ہے سوژی کی بہت ساری ریسپیز ہیں مطلب کہ مختلف طریقوں سے یہ پکائی جاتی ہے اس کا مکھنڈی حلوہ بہت زبردست بنتا ہے جو کہ میں پہلے بنا چکا ہوں اور میرے چینل پر اپلوڈ ہے ویڈیو اگر آپ نے دیکھ نہیں ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اور اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی ساتھ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو یہاں پہ فلیم میں نے تھوڑا سا ہائی کر دیا ہے اسے پکانے کے لئے جیسے ہی تھوڑا سا اس میں پانی مطلب پر خوشک ہوگا یہ تھوڑی سی گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم نے اسے دم پر لگا دینا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ سوژی ہماری کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے دم پر لگانے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اسے اوپر سے کور نکرنا فریم کو آپ نے بالکل جو ہےنا لوگ کر دینا ہے جیسے ہم چاولوں کے نیچے رکھتے ہیں دس منٹ کے لئے آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دینا اور اس میں چمچ نیچ لانا تو یہاں پہ دیکھیں کہ دس منٹ کے بعد ہمارا کتنا زبردست جو ہےنا وہ حلوہ تیار ہو چکے گھی اوپر آ چکے بہت زبردست ہمارا حلوہ جو ہےنا ریڈی ہو چکے امید ہے کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی یہ دیکھیں جی بہترین حلوہ جو ہےنا تیار ہو چکے اسے آپ گھر پہ جو ہےنا بہ آسانی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو اب اسے جو ہےنا میں ڈی شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی زبردست ہمارا جو حلوہ ہے وہ تیار ہو چکے تو امید ہے کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اورگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بربط پہنچ دی رہے تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں بہت جلدے کے نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ